موسیقی الحمدلہ رب العالمین وآقبات المتقین سمسلات والسلام علیہ الشید المسلین وقاتم النبیجین وآہلِ بیتِ طیبین الطاہرین المعشومین امام بعد فقد قال اللہ تبارت و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمد بشماللہ الرحمن الرحیم الہشین منی وآنا من الہشین شروع اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام نعرہ ای صدافر نعرہ ای رشالہ بیاد السلام اوشاییییات زمداد اوشایییات زمداد یدیدیاد مرداد یدیدیا مرداد نعرہِ حیدری پھر بھی نعرہِ حیدری بابا جبلن شروع اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد پھر بھی صلوات پڑے محمد وآلہ محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد عزیزان مہترم میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کی حدیث مبارک پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ حسین منی وآنا من اللہ حسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حسین کا نانا بڑا کریم حسین کا بابا بڑا شخیم حسین کی ماں بڑی شخی خاتون امام حسین سخیم مولا حسین سخیم جو مانگو گے وہ ملے گا سچے دل سے اولاد مانگو گے اولاد دیں گے رزق مانگو گے رزق دیں گے شفا مانگو گے شفا دیں گے پیغمبر اسلام کی گود میں مولا حسین بیٹھے ہیں بچپن ہے مولا کا ہر نوازہ نانا کی گود میں بیٹھتا ہے حسین بیٹھے ہیں نانا کی گود میں رہ بایا اگر کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بیٹا دیں بھئی ہے غیر مسلم لیکن جانتا ہے کہ اسی تروازے سے ملتا ہے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ دعا کرے اللہ مجھے بیٹا عطا کرے نہیں رہب کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بیٹا دیں پیغمبر اسلام نے رہب کی پیشانی میں دیکھا دیکھ کر کہتے ہیں رہب تیری تقدیر میں اولاد نہیں اور یہ کہا جب رسول اللہ کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں گود میں بیٹھنے والا حسین کہتے ہیں نانا میں نے ایک دے دیا پیغمبر فرماتے ہیں حسین اس کی تقدیر میں بیٹا نہیں نانا میں نے دو دے دیئے پیغمبر فرماتے ہیں حسین یہ کیا کر رہے ہو کہا نانا میں نے تین دے دیئے سات بیٹوں تک باک گئی بھئی مانگا تھا نانا سے ملے نوازے سے اب یہاں کہ اگر رسول پاک نہیں دے سکتے تھے بھئی دے سکتے تھے کہ علم کی دو قسمی ہیں ایک علمی ہے علم ہے حتمی اور ایک علم ہے مشروط اور نبی کے پاس مشہوم کے پاس علم حتمی بھی ہوتا ہے اور علم مشروط بھی ہوتا ہے یہاں ایک واقعہ سنا دوں تاکہ بعد سمجھ میں آ جائے یہ واقعہ حضرت دعود علیہ السلام سے بھی منصوب ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام سے بھی منصوب ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول اللہ کے نبی اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے تھے سامنے سے ایک لگڑ ہارا گدرا جب نبی نے دیکھا دیکھ کر کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو آج رات یہ مر جائے گا بھئی نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا ہے سراخ لگانے کی کیا بات ہے اور بندے سراخ لگانا لگے کہ مرتا ہے یا نہیں مرتا صبح اس کے گھر پہنچے وہ زندہ تھا آئے اللہ کے نبی کے پاس کہہ یار اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تھا وہ مر جائے گیا وہ تو زندہ ہے مرا نہیں اب اللہ کے نبی کہتے ہیں اسے بلاو وہ آیا کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ لکڑ کی گھٹڑی لے کر آیا وہ لے کر آیا اب اللہ کے نبی کہتے ہیں جب تُو رات کو کھار گیا تھا کوئی عمل کیا تھا کہتے ہیں یا نبی اللہ میں نے ایک فقیر کو صدقہ دیا تھا تو پتہ جللہ صدقہ موت کو دال دیتا ہے اب اللہ کے نبی کہتے ہیں اس گھٹڑی کو کھول جب کھولا ایک بہت بڑا سام شرکتا ہوا چلا گیا تو میرے موترم صدقہ موت کو ٹار سکتا ہے تو اب کیسے بطال چلے کہ جو نبی کہہ رہے ہیں علم حتمی ہے یمت روح مشروط اگر نبی کہہ دے اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہے علم مشروط تو پیمبر نے کیا فرمایا کل اللہ میں اسے دوں گا جو مرد ہوگا حد نہیں دوں گا یا دعوت زیل عشیرہ میں کیا کہا کہ میں کال میرا وزیر وہ ہوگا میرا جانشین ہوگا ہوگا علم مشروط نہیں کہ جہاں اللہ نبی کہہ دے اگر اللہ نے چاہا تو علم مشروط ہے تو جہاں نبی کہہ دے کل علم دوں گا یہ علم حدمی اور پیغمبر علم مشروط کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ اس کی تقدیر میں اولاد نہیں حسین علم حدمی کے ساتھ ایک بیٹا دے دیا دو دے دیا دی دیا ساتھ دے دیا یا رسول اللہ علم مشروط ہی صحیح تو آپ دے دیتے فرمایا نہیں آج میں اپنی گود کو حسین کے لئے غدیر بنانا چاہتا بس عزیز مدرم یہ جو مومن عمل کرتے ہیں اس عمل میں دو ہستی ہیں جو آپ کے ساتھ شریک ہوتی ہیں درود میں اللہ آپ کے ساتھ پڑتا ہے اور اس ازاد داری میں سیدہ آپ کے ساتھ غم مناتی ہے بغداد کا ایک فاجر کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی ایسے خطیب سنا دیتے ہیں پھر لوگ نمات نہیں پڑتے اور علماء یہ کہتے ہیں کہ مسئول کے فرمان ہے کہ ہمارے مصحب کو چھپانے والا یا فضائل کو چھپانے والا ملون ہے چونکہ دشمر بھی چھپاتا ہے اور ہمارے ماننے والے بھی چھپا ہے نہیں ہمارے فضائل کو بیان کرو ہمارے مصحب کو ہماری مصیبت کو بیان کرو اس لیے ہم فضائل حسین اہل بی ہم دنیا پہ بیان کرتے ہیں کہ مولا حسین کی عظمت کیا تھی بغداد کا فاجر آدمی بغداد میں رہتا تھا یہ بیمار ہو گیا جب بیمار ہوا اس نے بہت علاج کرائے علاج نہ لگا جب اسے پتہ جلا کہ اب میری موت قریب ہے تو اس نے اپنی اولاد سے وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں مجھو گسل کفن دے کر مجھے نجف اشرف پہنچانا اور مولا کی حرم دفن کرنا اور یہ مر گیا اولاد نے گسل کفن دیے گسل کفن دے کر جنادہ تیار ہو دیا اسے لے کر چلے نجف کی طرف مولا خام میں ملے خدام کو کہ ایک جنادہ آ رہا ہے خبر دا اسے یہاں میرے حرم میں تفا نہیں ہونے دینا خواب سے بیدار ہوا سارا دن انتدار کرتا رہا جنادہ نہ آیا دوسری رات پھر سویا خواب میں پھر مولا آئے خدام اب وہ جنادہ آ رہا ہے جا اسے ساد لے کر آ اور اسے دفن کر بھڑی میرے بھانی مولا آپ کو سلام مت رکھیں کیونکہ یہ نعرے والی تقریر نہیں میں آپ سے رات ہوں آپ توجہ سے سن مولا نے کہا جا اسے لے کر اور اسے دفن کر ہاتھ بانتا ہے خواب میں مولا کل آپ نے فرما تھا کہ اسے دفن نہیں ہونے دینا اب فرما رہے کہ اسے جا کے لے بھیا اور اسے دفن کر مولا فرماتے ہیں کل وہ جنازہ آ رہا تھا راستہ بھٹک گیا اور کربلا کی سر زمین پر پہنچا ہوا جلی کربلا کی خواب مولی اس کے جنادے پر آئی اور مٹی کی پرکے سے اللہ نے اس کے بنا معاف کر دی ہے کربلا کی کربلا کی خواب خواب کے شفاہ ہے اور مٹی پر سریدہ کرنا سن آتا ہے عام مٹی پر لیکن جو خوا کے شفا ہو جو کربلا کی مٹی ہو اگر وہ نمازی رکھ کر اس پر سجدہ کرے تو پتہ اس کا کیا سواب ہوگا تو میرے مہترم انسان تو انسان جانور بھی حسین کو مانتے ہے ایک مطبع ایک سکاری ہرنی کو باندھ کر جا رہا تھا اور اس کا دودھ بہے رہا تھا کیونکہ اس کے بچے بھوکے تھے بڑی بیتاب رات میں امام مولا رضا آئے بھرنی دیکھ کر کہتے مولا میرے بچے بھوکے ہیں یہ شکاری مجھے لی جا رہا ہے یہ جا کے مجھے زبا کر دے گا مولا اتنی محلت دے دے کہ میں بچوں کو دودھ پلا کر میں واپس ہو جاؤں مولا فرماتے شکاری اسے چھوڑ دے کہتے ہیں جنگلی جانور ہے یہ جائے گا واپس نہیں آئے گا مولا فرماتے میں زامن ہوں یہ جو امام زامن بانتے ہیں نا یہ مولا رضا ہے مولا نے کہا کہ میں زامن ہوں اگر اتنی دیر نہ آئی تو میں اس کی قیمت عدا دوں گا اس نے چھوڑ دیا ہرنی چلی گئی ٹیم گزر گیا جو وقت ہرنی دے کر گئی تھی ٹیم زیادہ ہو گیا یہ کہتے ہیں کہ مولا سے کیونکہ میں جانتا نہیں تھا کہ مولا رضا ہے کہ کہ جنگلی جانور آج جائے گا واپس نہیں آئے گا مولا فرماتا ہے اب ہی آ جاتا ہے تھوڑی دیر دیکھا ہرنی بچوں کو لے کر آگے امام کے قدموں پر پڑ گئی امام فرماتے ہیں کہ تو اتنی دیر کیوں نے گئی کہ اللہ کے رسول کے فرداند میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر اپنے میں دیکھا کہ ہرنوں کی مجلس ہو رہی تھی یعنی ہرن مجلس حسین کر رہے تھے سوچا کہ میری زندگی کی آخری مجلس ہے یہ تو سنتی جاؤں جب مولا نے سنا تو مولا اتنا روئے کہ ریش ممارک آنسوں سے تر ہو گئی بس جب اسے پتہ جلا اور شکاری کو امام کے قدم پر گیا مولا مجھے معاف کر دینا مولا فرماتے ابھی چادر بچھا اس نے چادر بچھائی مولا نے مٹی اٹھائی اس کے چادر میں آئی تو ہیر جوہرات بن گئے مولا فرماتے اسے لے جا تو انسان جانور بھی مولا حسین کا ذکر کرتا ہے اب ازاداری کا مقام کیا ہے جو آپ آنسو بہاتے ہیں قیامت کا دن ہوگا فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے خالے کی آوازی ٹھہر جاؤ میرے پاس اس کی امانک ہے امانک کیا ہوگی وہ ایک موتی ہوگا خالے کی آواز ایک اس کی قیمت لگا ہر نبی کے پاس وہ موتی جائے گا سب کہیں کہ ہم قیمت نہیں لگا سکتے پھر پیغمبر کے پاس موتی آئے گا جب پیغمبر دیکھیں گے کہیں گے اس کی قیمت حسین سے لگوا جب مولا کے پاس وہ موتی آئے گا دیکھ کر کہیں کہ کہ یاللہ یہ وہ موتی ہے اس نے مجھے شہید ہوتے نہیں دیکھا تھا اس نے کربلا میں مجھے نہیں دیکھا لیکن میری محبت میں اس نے ایک آنسو بہایا تھا یاللہ اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کے گنوں کو معاف کر کے اس کو اور اس کے ماں باپ کو جنت میں بھیٹ پھر نماز چھوڑ کرتے ہیں بھئی نماز حق کا ہے نماز واجب ہے لیکن یہ بھی ہے کہ مظہوم فرماتے ہیں کہ جڑو ہمارے فضائل چھپائے وہ ملون ہے تو میرے مہترم ایک عورت تھی پہلے بیسے بہت محبت رکھتی تھی سرباد پڑھنے محمد وعالی محبت کرتی سے ایسے اس کا بیٹا مر گیا اسے دفن کر کے مسکیزہ اچھا لیا ہر بزار میں چوک میں کہتی حسین کا صدقہ پانی پی ہو اس کا یہی کام تھا پانی پلاتی تھی حسین کے نام پر ایک دن عورتیں گئی قبیرستان میں اس نے مسکیزہ بھرا ان کے ساتھ چلی اسے بینوں کو پانی پلاتی گئی پلاتی رہے جو پی آتا پانی پلاتا کبر کی ایک طرف گئی کیا دیکھا کہ ایک خدور بھا پردہ اس کے بیٹے پر قرآن پر رہی ہے اس لئے کہا خدور یہ تو میرا بیٹ ہے تو بھول کر رہی ہے تو ہمارے قبیلے کی نہیں تو کون ہے آواز آئی کہ تو حسین کے نام پر پانی پلاتی ہے ہماری محبت رکھتی ہے تو میرے بیٹے کو رو رہی ہے میں حسین کی ماں ہوں میں تیرے بیٹے کو رو رہی ہوں پھر سنیں آزادہ رو بی بی نے سند لکھ دی جنت کی سند لکھی بی بی غیب ہو گئی یہ سند لے کر چلی راستے میں گھوڑے سوار نگر آیا اس نے کہا خدور رک جا رک رو گئی اس نے شند پر کام جو جو تجھے خاتون نے شند دیا وہ مجھے دے اس نے سند دی اس نے دست کی کہ میں بھی یہ دست خد کرتا ہوں وہ کہہ دیئے آپ کون ہیں جو پہلے بی بی نے مجھے جنت کی ٹکٹ دی اب آپ دست خد فرما رہے کہ میں حسین کا بابا علی ہوں یہ ہے حسین کی ادمت ایک خدور نیاد پکا رہی تھی ایک منافق آگ لینے کی گھر سے گئی وہاں اس نے کیا کیا آگ اٹھائی آگ بج گئی اس نے چھوچا کہ یہ حسین کی نیاد ہے ہے منافق اے منافق ان حسین کے نام کی نیاد ہے میں ایسے کروں کہ آگ پھر دوبارہ جلا دوں اس نے آگ جلائی قیامت کا دل اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے اللہ نے کہا اس کا ایک امال ایسا ہے جو مجھے پسند آیا میں اس کے بناؤ کو معاف کرتا ہوں میرے مدرم کہنا اتمی افصل ہے ہر چیز کی ایک شرط لگ جاتی ہے کہ جب کوئی کام ہوتا ہے نا اب دوسرے مل کو جائیں اس کی شرط کیا ہے پاسپورٹ ہو فیزا ہو یہ شرط ہے نا اگر پیسے بھمیں لکھا چاہیے پھرداؤ ہو ہے فیزا پاسپورٹ نہیں پھر وہ نہیں جا سکتا جنت کی شرط کیا ہے کہ محبت اہل بھائی جو بھی آل محمد کی محبت رکھتا ہے اس پر جنت واجب ہے ایک جمع لمح صاحب کا پیغمبر کا آخری وقت بی بی کا سر پیغمبر کا سر بی بی کی گود میں ہے پیغمبر بی بی روتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے دروانے پردست تک ہوئی بی بی نے پچھوایا کون ارابی ہوں پیغمبر سے ملنا چاہتا ہو بی بی نے کہلے باب جا پھر کسی وقت آنا اس وقت میرے بابا آرام میں آئے ازادارو دوسری دروانے پردست تک ہوئی بی بی کے گرم آنس گرے پیغمبر کے چہرے پر پیغمبر نے آنکھیں کھولی دیکھ کر کہتے بیٹا بھی تو میں دنیا میں ہوں رونے کا سبب کیا ہے ازادارو بی بی کہتے بابا ارابی آپ کو ملنا چاہتا ہے میں نے کہا پھر آنا لیکن وہ بار بار اضرار کر رہا ملنے کا پیغمبر رو کر کہتے بیٹا یہ ایرابی نہیں یا اللہ کا بھیجا ہوا فراجتہ ہے ازادارو پیغمبر فرماتے جبر الہ اگر پیغمبر کو سلام کیا یا رسول اللہ پیغمبر فرماتے کیا لائے ہے ارد کی حاغہ کفور اور جنت یہ جنت سے کفور لائے ہوں اپنی اہل بیت میں تقسیم کریں ازادارو ایک امام حسن کو حصے کے دینا تھا مولا حسین دیکھ رہے ہیں دیکھ کر کہتے ہیں نانا کیا اس کفور میں میرا حصہ نہیں ہے ازادارو پیغمبر کی چیخیں بلند ہوئی رو کر کہتے ہیں حسین کفور کی ضرورت اسے ہوتی ہے جسے کوئی لگانے والا رہ جائے حسین کربلا کی گرم تیرا کفور ہوگا اور تجھے لگانے والا کوئی نہیں رہے گا